ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر دعا تھا صاحبہ فرماتے چھوٹے سے قد کا کالے رنگ والا اور اس کی پتلی پتلی کالی کالی ٹانگیں اور اس کے چہرے پر بدصورتی کے جتنے اسباب ہو سکتے تھے سارے اسباب اور وہ آ کے بیٹھے کہہیں کہ اے اللہ کے رسول دن رات میں کتنی نوازیں فرض ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں فرمایا کہ میں پانچ نمازیں پڑھوں گا اور فرض پڑھوں گا صرف میں نوافل نہیں پڑھوں گا کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ فرض پانچ ہی ہیں باقی تو اللہ ان تتویہ جو نفلے پڑھے تو یہی طرف سے کہا کہ میں نفلے نہیں پڑھوں گا اور روزے کہا رمضان کی روزے فرض ہیں کہا بس فرض پورے کروں گا روزے اور نفلی روزے نہیں رکھوں گا زکاة کہا کہ صاحب نے صاحب پر زکاة سالانہ فرض ہے کہا کہ فرض زکاة ادا کروں گا نفری صدقات نہیں کروں گا تو جب وہ ہر بات پر نفی کر رہا ہے نفری صدقات کی نفلی عبادات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ایسا کیوں کہتا ہے ایک تو یہ کہہ کہ میں فرض پورا کروں گا لیکن ساتھ نفی کرتا ہے نفل نہیں پڑھوں گا فرمائے تو ایسا کیوں کہتا ہے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس لئے کہتا ہوں کیسا بنایا ہے گویا کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ نے بھی اپنا فرضی پورا کیا ہے اللہ نے بھی اپنا فرضی پورا کیا ہے اللہ نے کونسے ایکسٹرہ کوئی حسن و جبال مجھے دے دیا مجھے کوئی خوبصورتی دے دی ہے جب اللہ نے میری تخلیق میں پورا پورا فرضی پورا کیا ہے چلتا ہے وہ انسان نظر آتا ہے بس تو میں بھی بس اس کی عبادت فرضی پورا کروں گا میں کیوں ایکسٹرہ پورا یہ بات اللہ اکبر اب یہ جب بات ہوئی تو اسی جبری امین آسمان سو ترائی لیکن اس کی بات میں ایک درد تھا ایک دکھ تھا ایک ہلکا سا شکوہ تھا کہ اللہ کے رسول آخر اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنایا ظاہر ہے کہ انسان کی جسمانی تخلیق میں تو کوئی اختیار نہیں ہے اس لئے بڑی پتے کی بات ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ انسان اصلی پر محنت بتلائی ہے کیونکہ انسان اصلی کو سوارنا آپ کے اختیار میں ہے اور انسانیں یہ تب ہی جو ہے اس کو سوارنا آپ کے اختیار میں نہیں اللہ نے جیسا رنگ بنا دیا ویسا رنگ آپ کو ماننا پڑے گا اللہ نے جیسی ناک بنا دی ویسی ناک ماننی پڑے گی جیسے آنک بنا دی ماننا پڑے گے اور جس ملک میں پیدا کیا پیدا ہونا پڑے گا امریکہ میں پیدا ہوگا تو امریکن ہو جائے گا بنگلہ دیش میں پیدا ہوگا تو بنگلہ دیشی ہو جائے گا پاکستان میں پیدا ہوگا تو پاکستانی ہوگا اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے پاکستانی پنجابی بنے نہیں وہ تو اللہ تبارک وطان جا پیدا کیا بس وہی کہلائے گا جس قوم نسل میں پیدا ہے کہ وہی کہلائے گا تو جتنے غیر اختیاری اسباب ہیں وہ ظاہری اور تب ہی ہیں غیر اختیاری اسباب میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن انسان اصلی کو سوارنا انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان اپنے اندر کو چمکا لے روح کو سجا لے سجدوں کے ذریعے سے روکوں کے ذریعے سے زکاةوں کے ذریعے سے روزوں کے ذریعے سے لا الہ کے ناروں کے ذریعے سے تو گویا کہ انسانی اصلی کو بنان سوال نہ چونکہ اختیار میں تھا اسی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہاری اختیار عبادت کا ہمیں حکم دیا ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو ہمارے اختیار میں نہ ہو اور ہم نہ کر سکے نہ ہمیں کہہ دیا ہو کہ نبی کے جیسے ہاتھ ہاتھ بنا کے دکھاؤ نبی کے جیسے پہونتے ویسے پہونت بنا کے دکھاؤ نبی کے جیسے ہونٹے ویسے ہونٹ بنا کے دکھاؤ نبی کے جیسی آنکھیں دے ویسے آنکھیں بنا کے دکھاؤ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہاں ہمارے اختیار میں کیا ہے نبی کھاتے کیسے ویسے کھا کے دکھاؤ نبی پیتے کیسے ویسے پی کے دکھاؤ نبی چلتے کیسے ویسے چل کے دکھاؤ نبی سوتے کیسے میں سے سو کے دکھاؤ نبی پڑھتے کیسے میں سے پڑھ کے دکھاؤ گویا کہ جو چیز ہمارے اختیار میں تھی اللہ تمارک و تعالی نے وہی ہم پر واجب کی ہے ہمارے اختیار سے باہر کسی چیز کا حکم نہیں دیا تو جب یہ شخص نے بات کہی تو جبریل امین آئے اور آپ پر وحی نازل ہوئی تو حضرت جبریل نے کیا پیغام دیا ایک بات یاد ہے کہ جبریل فرشتہ فرشتوں میں بھی سب سے زیادہ حسین و جبیل فرشتہ یعنی فرشتوں میں سب سے زیادہ حسن و جبال اللہ جبریل امین کو عطا کیا انہوں نے آکے فورا رسول اللہ کو خوشخبری سنائی کہ اس شخص کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے اس کی باتیں سن لی ہے اللہ نے اس کی باتیں سن لی ہے آج ہم جو باتیں کرتے ہیں آج ہم یہ درس دے رہے ہیں آپ سن رہے ہیں اللہ سن رہے ہیں اللہ سنتے ہیں کہا کہ اللہ نے اس کی باتیں سن لی ہے اس کے درد دل کو سن لیا ہے اللہ اس کو سلام کہتے ہیں اللہ اس کو سلام کہتے ہیں اور اس کو کہو تو پریشان نہ ہو تجھے ہم نے بشارت دیتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب میدان حشر کے تو تو کھڑا ہوگا تو تجھے جبریل امین جیسا حسنو جمال عطا کریں اللہ اکبر تقبیر اللہ اکبر تجھے جبریل امین جیسا حسنو جمال عطا کریں گے جب یہ بشارت سنائی تو وہ کھڑا ہو گیا اور وہ وجہ دا اس کو آ گیا جھنگے لگا اے میں اپنے اللہ پر راضی ہو گیا میں اللہ پر راضی ہو گیا کہ اللہ نے میری قدر کی میری عبادت کی قدر کی میری بات کی قدر کی کہ دنیا کے ادھر اپنے اس سرابے پر صبر کر کے میری عبادت میں لگا رہے گا تو اللہ تمہاراں کبھوزی محمد میں میدان حشر میں جبریل جیزہ حضور جمال عطا کرتے اللہ حضور پر انسان اصلی کیونکہ اس نے اپنے انسان اصلی کو بنا سمار لیا تھا اسی انسان اصلی پر قیمت لگ رہی ہے وہ انسان اصلی اس کا اتنا حسین و جمید اتنا خوبصورت کہ کل روز قیامت میں اس کو مجسم کیا تو جبر امین بن گیا اس لیے